پنجاب میں زمن انتخابات کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع لاہور کے چار حلقوں میں پولنگ کل ہوگی پاکستان طریقہ انصاف اور مسلم لیگ نون کے امید بار آمنے سامنے سات لاکھ بائیس ہزار آٹھ سو اٹھتر ووٹرز ہکے رائدہ ہی استعمال کریں گے زمن انتخابات کے لیے کل چار سو چاہ سٹھ پولنگ سٹیشنز قائم لاہور میں ایک سو بائیس پولنگ سٹیشنز انتہائی حساس قرار پولنگ سٹیشنز پر انتخابی سامان کی ترسیل کا عمل شروع ریٹرننگ افسران کے دفاتر میں پولیس کی بھاری تفرید آئینات لاہور کے چاروں حلقوں میں تگڑے مقابلے متوقع پی پی ایک سو اٹھاون میں رانہ احسن اشرافت اور میاں اکرم اسبان میں مقابلہ پی پی ایک سو اٹھ سٹھ میں ملک اسدھ خوکر اور ملک نواز ایوان میں مقابلہ پی پی ایک سو سٹھ میں نظیر چوہان اور شبیر کجر میں جوڑ پڑے گا پی پی ایک سو سٹھ میں محمد امین زلکرنین اور ملک زہیر عباس خوکر آمنے سامنے انتخابی حلقوں میں گہمہ گہمی آروج پر پہنچ گئی سڑکیں گلیاں انتخابی بینر سے بھڑ گئے زمنی انتخابات کے پر امن ان نقاط کے لیے پولس کا کنٹرول روم قائم کنٹرول روم سینٹرل پولس آفیس اور زیری سطح پر قائم کیا گیا آئی جی پنجاب کہتے ہیں کہ بیس حلقوں میں سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات چکینی بنایا جائیں گے پولنگ سٹیشنز پر باون ہزار سے زائد اہلکار اور افسران تائیونات ہوں گے لہور کے چار حلقوں میں نو ہزار سے زائد اہلکار کل کا دن پاکستان کے سیاسی استقام کے امتحان کا دن ہے عوام کو فیصلے کا حق ہے کوئی مداقلت نہیں ہونے چاہیے کل جیسے الیکشن پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں دیکھا اسٹیبلشمنٹ الیکشن سے دور رہے کسی قسم کی دھونت قوم برداشت نہیں کرے گی شیخ رشید کا بیان وزیراعظم اور وزیراعلا پنجاب کی احتساب اطالت پیشی کا معاملہ احتساب اطالت کے باہر بارشی پانی کا نکاس نہ ہو سکا عدالت کے مرگزی گیٹ کے سامنے ابھی بھی بارشی پانی جمع وکلا اور سائلین کو مشکلات کا سامنا گورنر پنجاب بلگو رحمان سے ڈنمارک کے سفیر کی ملاقات ملاقات میں قابل تجدید توانائی اور ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے فروغ پر گفتگو بلگو رحمان نے کہا حکومت توانائی کے متبادل ذرائق کو زیادہ سے زیادہ فروغ دے رہی ہے ڈیجیٹل سکلز کی تعلیم سے ڈیجیٹل ایکسپورٹس میں اضافہ ہوگا آشیانہ اگبال ہاؤسک سوسائٹی ریفرنس پر سمات وزیراعظم شہباز شریف کی حاضری معافی کی درخواس منظور احتساب اطالت نے ریفرنس پر سمات تیرہ آگست تک ملتوی کر دی سابق ڈیجی ایڈی اہت چیما نے پیش ہو کر حاضری مکمل کروائی جان سے مارنے کی دھمکیاں لڑائی جھگڑا کرنے کا کیس جج کے رخصت پر ہونے کے باعث کیس میں کوئی پیش رفت نہ ہو سکی سیکرٹری پنجاب اسمبلی محمد خان بھٹی کی زمانت میں 26 جولائے تک توسی ایم پی پیر اشرف رسول کی درخواس پر تھانہ شہدرہ میں مقادمہ درج کیا گیا مونسون میں سکولوں کی چھت اور دیوار گرنے کا خطشہ درجہ جہار و ملازمین کو مسلسل سکول حاضر رہنے کی ہدایت اے ای اوز زیادہ بارش والے علاقوں کے سکول کے دورے کریں گے محکمہ تعلیم حکام کہتے ہیں کہ چھتوں اور دیواروں کو نقصان پہنچنے پر فوری مرمت کروائی جائے دکیتی مزہمت یا ذاتی رنجش ہڈیارہ کے علاقے میں دبائی پلٹ نوجوان کو قتل کر دیا جیا محمد یونس گھر سے نکلا تھا لاش کھیٹوں سے ملی ہے فولیس نے لاش کو تحویل میں لے کر تحقیقات شروع کر دی ٹوین مسافروں کی مشکلات برقرار کراچی اور کوئٹہ سے لاہور آنے والی متدر ٹوین تاخیر کا شکار رحمان بابا ایکسپریس ٹوین نو گھنٹے لیٹ علامہ پال ایکسپریس ٹوین آٹھ گھنٹے تاخیر کا شکار شوق سے بنوایا عید کا سوٹ خراب کیوں کیا خاتون ڈرائی کلینر کے خلاف سالف عدالت پہنچ گئی چھے لاکھ دس ہزار روپے کا دعویٰ دائر کر دیا عدالت نے گلبرک میں واقعہ ڈرائی کلینر کے مانیچر کو سترہ اگست کو طلب کر لیا اور حبس کی کیفیت پھر سر اٹھانے لگی درجہ حرارت بھی بڑھنے لگا شہر میں کم از کم درجہ حرارت اٹھائیس ٹگری سینٹی گریڈ ریکارڈ محکمہ موسمیات کی مطابق آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران موسم گرم اور خوشت رہے گا